بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہے بنائیو چکن چپلی کباب اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں چپلی کباب بنانے کے لیے جو چیزیں میں نے لیے آپ نوٹ کر لیں بولیس چکن لیے میں نے آدھا کلو پیاس لیے دو در چھوٹے سائز کی ہری مرچن لیے میں نے چار ادھا دھرہ دھنیا لیا ہے میں نے تھوڑا سا لیسن لیے میں نے دس سے بارہ جب بھی ادھ رکھ لیا ہے آدھے انچ کا ٹکڑا مسالوں میں میں نے نمک لیا ہے ہس میں ضرورت کٹی لال مرچن لیے ایک چمچ کھٹا ہوا سکھا دھنیا لیا ہے میں نے ایک چمچ ہل دیتے میں ایک چھوٹائی چمچ اینار دانہ لیا ہے میں نے ایک چمچ بیسہ لیا ہے میں نے ایک چمچ پسا گرم مسالہ لیا ہے میں نے آدھا چمچ چکن کو دھو کر میں نے ایک چلے میں رکھ لیا تاکہ سارا پانی نکل جائے چوپر میں میں نے لیسن ندرک بیاس ہر دنیا ہری مرچیں اور سارے سوکھے مسالے ڈال گیا میں نے اچھے سے چوپ کر لیا جب مسالے سارے چوپ ہو گئے تو میں نے اس میں چکن شامل کر لیا اور چکن کو بھی میں نے اچھے سے چوپ کر لیا بلکل باریک چوپ کرنا ہے تاکہ جو اچھے سے چپک جائے اس کے بعد میں نے اس کو ایک باول میں نکال دیا سارے آمیزک کو اور پھر میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تاکہ مسالے اچھی طرح سے رچ جائیں اس کے بعد پھر میں نے اس کے کباب بنا کر فرائی کر لیا جب ایک سائٹ سے گولڈن ہو گیا تو میں نے اس کے سائٹ پلٹ دی اور دوسری طرف سے گولڈن کر لیا اور اس کے بعد نکال کے سرپ کر لیا کبابوں کو پلٹتے وقت آپ بٹر نائف کا استعمال کریں تاکہ دوسرا کباب نہ ٹوٹے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت مجھے اپنی دعاوں میں جاتے ہیں